ناظرین میں ہوں حضر اسلام ہزارہ کی درتی نے یوں تو بہت سی عظیم شخصیات کو جنم دیا آج اس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کسی تحارف کی متاج نہیں بابا حضر زمان انیس سو چونتیس میں ایپٹا بات کے گاؤں دیول منال میں پیدا ہوئے آپ نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں وفات پائی بابا حضر زمان کی زندگی پر ڈاکومنٹری دیکھیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ حرف پیش کیا جا رہا ہے قائد تحریک صوبہ ہزارہ بابا حضر زمان کا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی سردار حضر زمان قائد تحریک صوبہ ہزارہ سردار حضر زمان ہزارہ کی مشہور شخصیتیں آپ قیام پاکستان سے قبل انیسے چونتیس میں ایپٹا بات کے گاؤں دیول منال میں پیدا ہوئے سردار حضر زمان کا تحلق ہزارہ کے سردار قبیلے سے ہے آپ کا شمار سردار قبیلے کی قداور شخصیات میں ہوتا ہے سردار بابا حضر زمان کا شمار کمپرس رینماوں میں ہوتا ہے بابا حضر زمان کا بیاسی سالہ سفر سیاسی نشیب افراد سے بڑا پر ہے عمر کے آخری سالوں میں ان کی شخصیت ہزارہ کی سیاست میں غیرممولی اہمیت اختیار کر گئی یوں کہنا بے جانا ہوگا کہ بابا حضر زمان ہزارہ ڈوین میں کنگ میکر کی صورت اختیار کر گئے تھے بابا حضر زمان صبح ہزارہ طریق کو نئی زندگی دی لیکن آپ کی وفات کے بعد صبح ہزارہ جیسے کسی کھٹائی میں پڑ گیا ہو ناظرین ڈالتے ہیں بابا حضر زمان کی زندگی پر ایک نظر آپ نے پچاس کی دھائی میں ایفے تک تعلیم حاصل کی اور پاکستان ایئر فوس میں ملازمت اختیار کی انیس سو باسٹ میں سردار بابا حضر زمان نے سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور انیس سو باسٹ میں عیوب خان کے دور میں ہونے والے الیکشن میں صبحی سمبلی کی نشست پر انتخابات میں حصہ لیا لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے زہاولہ کے دور انیس سو ستتر میں آپ جمہوریت بحالی طریق کے سرگرم اور متحرک کارکن رہے ایم آر ڈی کے فہار رکن تھے اس طریق میں آپ کو گرفتار ہو کر جیل بھی جانا پڑا سیاسی زندگی میں پہلی کامیابی سردار بابا حضر زمان کو انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں ملی جس میں وہ ایپٹ آباز سے صبح صحرح سمبلی کے رکن منتخب ہوئے اس انتخاب کے نتیجے میں جب حکومت قائم ہوئی تو ارباب جہانگیر خان صبح کے وزیر علا بنے اور انہوں نے سردار حضر زمان کو اپنی کابینہ میں شامل کیا آپ کو محکمہ محنت اور افرادی قوت کا کلمدان دیا گیا حیدر زمان کے نام میں سردار کی جگہ بابا نے کیسے لی یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جب سردار حیدر زمان انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں پہلی مرتبہ الیکشن جیت کر رکن اسمبلی بنے تو وہ عمر کے لحاظ سے تمام عراقین سے بڑے تھے اس وجہ سے سردار حیدر زمان نے دیگر تمام عراقین اسمبلی سے حلف لیا اور اس دن کے بعد وہ بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور سردار حیدر زمان سے بابا حیدر زمان بن گئے بابا حیدر زمان پورے سیاسی کیریئر میں دو مرتبہ ایپٹ آباد سے سوائی سمبلی کے رکن منتخب ہوئے سردار حیدر زمان زلہ ناظم ایپٹ آباد اور ایک بار چیئرمنڈ ڈسٹرل ایپٹ آباد بھی رہ چکے ہیں نوے کی دہائی میں بابا حیدر زمان نے نواز شف کے خلاف انیس سو نوے اور انیس سو ترانوے میں قومی سمبلی کی نشست کے لیے الیکشن لڑا مگر نہ کام ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا سیاسی کیریئر تقریبا ختم ہو کے رہ گیا سان دوہزار آٹھ کے عام انتخبات کے انتیجے میں وفاق میں پاکستان پیپل پارٹی جبکہ صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت قائم ہوئی چونکہ صوبہ سرحد کا نام تبدیل کرنا عوامی نیشنل پارٹی کے منشور کا حصہ تھا اور مرکز میں ان کے احتادی پیپل پارٹی کی حکومت تھی این پی کے لیے صوبے کا نام تبدیل کرنا آسان مشن ہو گیا اپریل دوہزار دس میں صوبہ سرحد کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا جس نے بابا حیدر زمان کو ہزارہ میں طاقت کا مرکز بنا دیا اور یوں ایک شکست خردہ سیاستدان کنگ میکر بن گیا دوسری جانب ہزارہ ڈویجن کی سیاسی قیادت ایک طرف صوبہ سرحد کا نام تبدیل کرنے کی مخالفت تھی تو دوسری جانب وقتاً فوقتاً ہزارہ کو لگ صوبہ بنانے کا معاملہ بھی چھڑنے لگا نو اپریل دوہزار دس کو جب اٹھارویں ترمیم منظور ہوئی جس میں دیگر معاملات کے ساتھ صوبہ سرحد کا نام بھی تبدیل کر کے خیبر پختون خواہ رکھ دیا گیا تو ہزارہ ڈویجن شولوں کی نظر ہو گیا نام کی تبدیلی نے ہزارہ ڈویجن میں آگ بھڑکا دی نام کی تبدیلی پر ہزارہ ڈویجن سے اس قدر سخت رد عمل آیا کہ پرتشدد احتجاج کے دوران فوارہ چوہ کیپٹ آباد میں سات افراد جان سے گئے ایک سو پچاس کے قریب زخمی ہوئے یہ سبائی حکومت کی طرف سے بدترین تشدد تھا حلاقتوں کے بعد ہفتے تک شائرہ رشم ہر قسم کی عام درفت کے لیے بند رہی جلاو گراو اور پرتشدد واقعات عملاق کو نقصان پنچایا گیا جبکہ اس دوران ہند کو بولنے والے علاقے دیگر زبانے بولنے والوں کے لیے نو گو ایریا بن گئے اس طرح صوبہ سرحد کا نام تبدیل کرنے پر ہر تعلے بھی کی گئی اس احتجاجی تحریک کی سربراہی بابا حیدر زمان نے کی بابا حیدر زمان کو اس تحریک نے شورت کی بلندیوں تک پنچا دیا ہزارہ کی تمام سیاسی جماعتوں سے تحلق رکھنے والے سیاستدان ایک چھتری تلے اکٹھے ہوئے اور ہزارہ کو لاکھ صوبہ بنانے کے لیے طریقہ صوبہ ہزارہ کا برپور انداز میں آغاز کیا جس میں بابا حیدر زمان کو نہ صرف ملکی بلکہ بین القوامی میڈیا میں بھی برپور پذیرائی ملی یہی بابا حیدر زمان کی زندگی کا نکتہ اروج تھا یہ وہ وقت تھا جب ہزارہ میں سیاستدان خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں بابا حیدر زمان کی آشربات کو کامیابی کی زمانت سمجھنے لگے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بابا حیدر زمان نے انہیں پندران اور انہیں سولان ایپٹا بات سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے لیکن بائیس جون دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے انتخابی سیاست کو خیر بات کہہ دیا صدار گوھر زمان کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا الیکشن سے دسبرداری کا بھی اعلان کیا اس طرح الیکشن میں حصہ نہ لیا بابا حیدر زمان کا سیاسی کیریئر بائیس جون کو اختتام پذیر ہوا اس طرح بابا حیدر زمان لاکھوں آنکھوں کو عشق بار کر کے ہمیشہ کے لیے عبدینین سو گئے کیا صدار ہزارہ کا حصول بھی بابا حیدر زمان کے ساتھ من و مٹی تلے دفن ہو جائے گا یا اس کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی دوسرا حیدر زمان سامنے آئے گا بظاہر ایسا لگ رہا ہے صدار ہزارہ کے لیے قیادت کا فقدان ہے ہزارہ والوں نے دوسری جماعتوں میں شمولیت اختیار کر کے صدار ہزارہ سے دسبرداری کر لی صدار ہزارہ کے لیے بابا حیدر زمان کے بعد کوئی سنجیدہ آواز نہیں اٹھ رہی ہزارہ میں آپ کی خدمات کو ہمیشہ سنیرے لفظوں میں یاد کیا جائے گا ناظرین یہ تھا بابا حیدر زمان کی زندگی کا مختصر تارہ بابا حیدر زمان کی خدمات کو صدار ہزارہ کے حوالے سے ہمیشہ سنیری حروف میں دکھا جائے گا بابا حیدر زمان کے اخلاق کو پر نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا صدار ہزارہ کے حوالے سے نئی کیادت آئے گی کیا صدار ہزارہ بن پائے گا یہ سوال حضرت